السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی جا رہی ہے خود بھی سنیے اور دوسروں تک پہنچائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ حاصل کر سکیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی لادلی اور پیاری بیٹی تھی ان کی والدہ حضرت امہ رومان رضی اللہ عنہ بھی اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتی تھی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تاجر تھے اور مالدار تھے اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نازو نعم میں پلی تھی صحیح بخاری کتاب النکامی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بتلاتی ہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا شادی سے پہلے میں نے تمہیں خواب میں دیکھا تھا کہ ایک فرشتہ جناب جبرائیل علیہ السلام تمہیں ریشم کے ایک ٹکڑے میں لپیٹ کر لائے ہیں اور مجھ سے کہہ رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری بیوی ہے میں نے تیرے چہرے سے پردہ ہٹایا تو وہ تو تھی یہ دیکھ کر میں کہنے لگا اگر یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے تو وہ اس خواب کو پورا کر دے گا جی ہاں پیغمبر کا ہر خواب اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے چنانچہ مکہ میں نبوت کے آخری سال حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا پھر جب مسلمان مدینہ منورہ میں ہجرت کر گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو علاقائی تبدیلی کے وجہ سے بخار ہو گیا جس کی وجہ سے قدر کمزور ہو گئی چنانچہ ابو دعوت کتاب تب میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میری والدہ نے چاہا کہ میں موٹی تازی ہو جاؤں تاکہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیجا جا سکے مگر مجھے ان کی خواہش کے مطابق فائدہ نہ ہوا تو انہوں نے مجھے ککڑی، خورد و نمکین، خربوزہ اور خجور ملا کر کھلایا تو اس سے میں خوب موٹی تازی ہو گئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ